سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے گناہ نہیں کی جائے اس کی بیگم نے اجازت دے دی اچھا ہم دونوں کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اس گریب شخص کو اپنی بیگم کو چھوڑ کر نوکری کرنے کے لئے باہر جانا پڑا تاکہ اس کے بچے اور بیگم کا بہتر مستقبل بن جائے اچھا بردور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور بیس سال اس نے ایک رئیس آدمی کی خدمت کی بیس سال بعد اس نے رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے رئیس آدمی سخی تھا اس نے بہت سار بکریاں گائے بھینس اونٹ اس آدمی کو دے دی اور اس کو امیر اور کہلے کہ مالہ مار بنا کر واپس بھیج دیا وہ واپس آ رہا تھا کہ سہرہ سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھومپڑی ملی اس میں ایک درویش رہتا تھا اس نے اس درویش کے پاس رات گزاری غریب شخص جو کہ اب امیر ہو چکا تھا اس نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے کوئی نصیحت کرے درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں اس نے ق کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ دینا ہوگا اس نے کہا میں مالدار ہوں نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے لہٰذا اس نے قیمت ادا کی درویش نے پہلی نصیحت یہ کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراں کسی پہاڑ پر چلے جانا ہے کیونکہ سلاب آئے گا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میری کسی کام کی نہیں ہے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے درویش نے کہا دوسری نصیحت کے لیے ایک اور اونٹ دینا ہوگا اس شخص نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا پھر درویش نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا وہ تمہیں قتل کر دے گا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں ہے پھر اس نے کہا مجھے ایک اور نصیحت کی جائے درویش نے کہا کہ پھر اس کی بھی قیمت ادا کر دو اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پشتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا اس شخص نے سو جا کہ تین اونٹ ضائع ہو گئے اور وہ چپ کر کے سو گیا صبح چل دیا اچھا سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی بڑا سے وہ سمجھیں کہ کچھ وقت کے لیے نصیحتیں بھول گیا پھر وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے اب ہوتا ہے کہ ایزار سنیے کا رات کو جب وہ سونے لگتا ہے نا تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں ہیں جس پر اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے وہ شور مچاتے ہیں گاؤں والوں پہاڑ پر چلو سلاب آنے والے لوگ اس کا مزاق ا� اپنا مال کھول کر آپ سمجھیں کہ پہاڑ پر لے جاتا ہے اور وہاں دیکھ سو جاتا ہے لوگ تو اس کی نہیں سنتے اب وہ صبح اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے سلاب باقی آ چکا ہے سارے گاؤں والے جو ہیں وہ غرق ہو چکے ہیں جنہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اب وہ کچھ دن پہاڑ پہ رہتا ہے جب سلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے اچھا ایک اور گاؤں میں جا کر ٹھہر جاتا ہے اب ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ بظ داہر بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے اب پھر اس کو ایک نصیحت یاد آتی جو دوسری نصیحت کی تھی دربیش نے اب رات کو اسی پریشانی میں اسے نیند نہیں آتی اور وہ اٹھ جاتا ہے اپنے بستر کو اس انداز سے پھلا دیتا ہے کہ ایسا معلوم ہے کہ کوئی سویا ہوا ہے اس دوران وہ شیطانی چمک والا آدمی آتا ہے اور اس کی ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ شیطانی چمک والا مستر پر خنجر ماننا شروع کر دیتا ہے اور وہ شخص اس کو پیچھے سے پکڑ کر ماننا شروع کر دیتا ہے اور اسے باندھ دیتا ہے پولیس کو بلا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس شخص کو اس نوجوان پر بڑا غصہ آتا ہے اور دل میں خیال کرتا ہے کہ میں اس نوجوان کو قتل کر جیسے وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آتی کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا پشتا کر سو جانا وہ سوچتا ہے کہ پہلے بھی نصیت کام کر گئی دوسری نصیت بھی کام کر گئی لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے اچھا پھر صبح ہوتی ہے تو اس کے دل میں خیال آئے کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں جیسے گاؤں میں جاتا ہے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لئے چلا گیا تھا اور اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو اس کی بی بی خاملہ تھی گاؤں والوں نے بتایا کہ اللہ نے اسے ایک بیٹا دی ہے جو کہ اب جوان ہو گیا جیسے اس نے یہ سنا تو اس کے ذہن میں آیا کہ جو رات کو نوجوان تھا یعنی وہ میرا ہی بیچ ہے جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا یہ سن کر وہ گھر جاتا ہے اور اس کہانی کی آپ سمجھ لیں کہ ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اب ناظرین اس کہانی سے سبقیں ملتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا اکلمان یا پھر جو نیک ایک شخص ہے اگر آپ کو نصیت کرتا ہے تو اس کو پلے سے باندھو اب کہانی میں اس گریب شخص نے درویش کی تینوں نصیتیں مان لی اس لئے کہ لیں کہ وہ مشکلوں سے بچنے میں کامیاب رہا لیکن ہماری اوپوزشن کوئی بھی نصیت پلے باندھنے کو تیار نہیں ہے اوپوزشن کے پہلے بھی اپنے اپنے مفاد تھے جس کی براہ سے اوپوزشن جو اتحاد ہے وہ ناکام ہو گیا اور اس وقت بھی اوپوزشن کو نصیت کرنے والوں نے آپ کو یاد ہو گیا بڑا سمجھا یا بڑی نصیت کی کہ جی اوامی مفادات کو ترجیح دی جائے پھر ہی اتحاد کامیاب ہوگا خود پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ اور جی اوائی کو بہت سمجھایا لیکن پی ڈی ایم کی جو عالی قیادت ہے کہلے کہ اس نے کوئی نصیت پلے نہیں باندھی سب مشوروں کو نظر اداس کر دیا اور نتیجہ کیا نکلا وہی جو نکلنا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی اب ایک بار پھر اپوزشن مہنگائی کے نام پر لونگ ماش کرنا ہیں کہ مہنگائی پر اتجاج اور لونگ ماش کرنے کے بجائے اس بے قابو مہنگائی پر اپنی حکمت عملی بنائیں عوام کی جان اس مصیبت سے چھڑانے میں اپنا کردار ادا کریں لیکن اوپوزشن ٹس سے مس نہیں ہو رہی کئی ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں اوپوزشن کو کیا کہ تک لینے کے دینے پڑ جائیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا سیچویشن نہ ہو جائے اور آئندہ انتخابات میں بھی انہیں کہیں واقعی بہت زیادہ نقصان نہ اٹھانا پ� عوام حکومت کی جو پرفارمنس ہوتی ہے کارکردی ہوتی ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی عوام کیا اوپوزشن کے کردار کو کارکردی کو نہیں دیکھتے ہوں گے یقینی طور پر عوام سب کچھ نوٹ کرتے ہیں اور یہ جو بڑتی مہنگائی یہ اس کی براہ سے عوام اوپوزشن سے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی کیونکہ ان کو تو واقعی عوام کی بڑی فکر ہے اسے کو بار بار کہتے ہیں اور م عوام کی فکر ہے تو ان کو حل بتانا چاہیے نہ کہ شور مچانا چاہیے اگر اوپوزشن کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس عوامی ایشو کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے میں شاید کامیاب ہو جائے گی تو میرے خیال سے یہ اوپوزشن کی بہت بڑی غلط اوبزرویشن ہوگی کیونکہ اب عوام کی جو سوچ ہے کیا کہہ لیں کہ چیزوں کو انفیکٹ لوگوں کو پرکنے کی جو عوام کی صلاحیت ہے وہ بڑی بہترین ہو گئی ہے اور اس بات کا کریڈٹ ان لوگوں کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کو بڑا سمجھدار بنا دی ہے عوام کی جو پرکنے کی صلاحیت ہے پرفیکٹ بنا دی ہے ان لوگوں نے خود عوام اب بڑی باشاور ہو چکی ماشاءاللہ الحمدللہ اس لیے اوپوزشن کو بھی میرے خیال سے بہت سوچ سمجھ کر سیاست کرنے کی نصیت کو پلے باندھنا ہوگا ورنہ کیا ہوگا مشکلات ہی ہوں گی ظاہری بات ہے اب جیسا کہ اوپوزشن مہنگائی کو حکومت پر بقاعدہ تابر ٹھوڑ حملے کر رہی ہے اور حکومت تو اوپوزشن کے ہر حملے کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے سامنے اب وفاقی وزیر غلام سرور تو مہنگائی کا تو ذمہ دار ہے نا وہ علی بابا چالیس چور والی اوپوزشن کو قرار دے رہے ہیں انظر ان کا کلپ چلائیے گا اس وقت ملک میں چینی آٹے پیٹرل کی قیمت ہے آپ کو پتہ ہے آسمان سے باتیں گریب ایسے میں اوپوزشن حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ غلام سرور خان اوپوزشن پر بقاعدہ برس رہے ہیں بقاعدہ برس رہے ہیں نا اور انہوں نے ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار کہ اس کو کہا ہے علی بابا چالیس چور اور آج کی اوپوزشن کو قرار دی ہے اور مزید یہ جو غلام سرور خان صاحب ہیں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آج ملک میں مہنگائی نے غریب کا واقعی جینا مشکل کر دیا لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بڑتی مہنگائی کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے ہیں اچھا شباز شیف صاحب بھی زرداری صاحب سے متعلق ایسے بیانات دیا کرتے تھے آدھے اور زرداری صاحب کو تو لہور کی لارکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے اور شباز شیف صاحب ساتھ مائک بھی توڑ دیتے تھے جس باتیوں کے اور شباز شیف صاحب لوٹی دولت کو واپس لانے کا بھی وعدہ عوام سے کیا کرتے تھے سب کے سامنے وعدے کیے جاتے تھے خیر مجھے شباز شیف صاحب کا جو بیان ہے نا یہ گلام سرور کے اس بیان سے یاد آیا یعنی اس وقت بھی ہمارے رہبر ایک دوسرے پر لوٹ مار کے الزامات لگایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو بڑتی مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا کرتے تھے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے یعنی اس بات کا مطلب کہ میں عوام سے مخاطب ہوں میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو ناظرین سن رہے ہیں کس بات کا سیدھے سے مطلب کیا ہے یہی کہ اس ملک میں آج بھی کچھ نہیں بدلا اگر کچھ بدل ہے تو صرف حکومتیں بدلی ہیں آج یہ چہرہ کر دوسرا چہرہ آج یہ چہرہ آج یہ حکومت میں وہ اپوزشن میں پھر وہ حکومت میں وہ اپوزشن میں اور کیا بدل ہے یہی بدل ہے حکومتیں بدلی ہیں بیانات سب کے ایک جیسے لیکن ان بیانات سے نہ تو پہلے عوام بچاری کے حالات بہتر ہوئے اور نہ اب حالات بہتر ہونے کے کوئی امکانات نظر آ رہے کیا کرے عوام ان بیانات کا صبح دوپہر شام بیانات 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 کیا کرے عوام عملی طور پر پرکٹیکلی ٹھوس اور موسر پولیسیاں بنانا ہوں گی انہی سے عوام کو ریلیف ملے گا لیکن علمیہ کہہ لیں علمیہ یہ ہمارے ملک میں ہمارے سو کالڈ رہبر جنہیں واقعی بڑی فکر ہے ہماری ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنے مسروف ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ عوام نامی بھی کوئی چیز رہتی ہے پاکستان میں اس ملک میں اب چینی مہنگی ہو گئی لیکن سیاسی رانوما وہی پھیکے بیانات دینے میں مسروف ہیں یعنی کوئی اس پہ الزام لگا رہے ہے کوئی اینڈ کا جواب پتھر سے دے رہے ہے مجھے لگتا ہے دن رات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کل اس کی بات کا میں یہ جواب دوں گا پرسوں اس کی بات کا میں یہ جواب دوں گا اور ایک دوسرے کوئی یہ عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے بڑے آگے آگے ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ آج میں نے فلان کی پگڑی اچھا لی اور فلان کو عوام کی نظروں میں گرا دیا سلسلہ افسوس کے ساتھ کہوں گی بڑے زور و شور سے جاری ہے ہمارے ملک میں اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اپوزیشن حکومت یہ جو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ایک دوسری کی پگڑیاں اچھالنا ان الزامات کے چکر میں عوام کی نظروں میں خود اپنی ویلیو کو کم کر بیٹھیں یہ جو کہتے ہیں نا آج میں نے اس کی ویلیو کم کر دی آج میں نے اس کو عوام کی نظروں میں گرا دیا کہ یہ نا کہ اپنی اپنی ویلیو یہ عوام کی نظروں میں کم کر بیٹھیں یا کم سے بھی نیچے کھو ہی دیں اب چینی کی جو بڑتی قیمتیں ہیں اس کے دفاع میں ترجمان پنجاب حکومت کچھ کہہ رہے ہیں زرہا ان کا بھی کلپ چلائیے گا سنا آپ نے حسان خاور صاحب کو ان کی باتوں سے لگ تو یہ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف چینی مہنگی ہونے کا پپاگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ درامتی چینی آج بھی نوے روپے فی کلو میں مل رہی ہے اور انہوں نے اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ چینی کا بہران پیدا ہو گیا ہے اور مزید کیا کہہ رہے ہیں جی اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر تیس ہزار ٹن چینی دستیاب ہے اور پرائیوٹ سٹاک میں بھی چالیس ہزار سے پچاس ہزار ٹن موجود ہے اچھا یہ جو ترجمان تھے پنجاب حکومت کے انہوں نے عوام سے جو درامتی چینی ہے نا وہ استعمال کرنے کی بقاعدہ اپیل کی ہے اور یہ بھی کہہ کہ حکومت درامتی چینی پر پانچ ارب کی سبسیڈی بھی دے رہی ہے اب ناظرین حکومت یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ جی لوکل چینی کی جو قیمت ہے وہ جان بوجھ کر بڑھائی جا رہی ہے اور حکومت شگر مافیا زخیران دوزی کے خلاف کارروائی بھی کر رہی ہے اور حکومت کا یہ بھی ماننا ہے کہ جان بوجھ کر چینی کی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جانی یعنی کہ یہ پروپاگینڈا ہے یہ سازش ہے حکومت کے خلاف یعنی چینی پر بھی اب اگر میں ایک لائن میں بولوں ایک جملے میں بولوں چینی پر بھی اب سیاست اور یہ کھل کر اب ناظرین میں کسی ایک اس سیچویشن کے لیے کسور بار نہیں کہہ سکتی لیکن حقیقت یہ کہ جی غریب کا چینی خریدنا واقعی مشکل ہوگی جبکہ حکومت اور اپوزیشن سیاست کرنے کے لیے اب چینی جیسی بنیادی چیز کو بھی ذرا سوچئے یہ روک سیاست کے لیے چینی جیسی بنیادی چیز کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا وزیراعظم سمیج جو پاکی وزرائے ہیں انہیں چینی بہران کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی اور اس کا جواب دیا سعید گھنی صاحب نے ذرا کلپ چلائیے جی تو سنا آپ نے سعید گھنی صاحب کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سندھ میں کوئی شگر مل نہیں ہے اور وہ ذرا اپنی ناکامی ناکامی کا ملبع سندھ حکومت پر ڈالنا چاہتے اچھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سندھ میں تین شگر ملز بند پڑی ہیں اور حکومت نے نون لیگ اور پیپس پارٹی پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کی کئی شگر ملز ہیں اور اس اتبار سے چینی پر ان کی اجارہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ چینی کا بہران ہے یہ پیدا ہوئا اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں بھی انہی کی وجہ سے کر رہی ہیں اچھا آج وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت پرائس کنٹرول اجلاس بھی ہوا اور اجلاس میں چینی کے سٹاک اور یہ جو قیمتیں انہی کے حوالے سے کافی تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے سندھ کی شگر ملوں کی بندش کے فیصلے سے قیمتیں بڑی ہیں اور اجلاس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی کے مکمل سٹاک کو مارکٹ میں لائے جائے اور پندرہ نومبر سے پورے ملک میں گنے کی جو کرشنگ اس کا آغاز کیا جائے اور اس دوران جو کرشنگ قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل درامت ہو اچھا عمران خان صاحب نے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ بیرل مقامی مارکٹ میں اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بیڑھ رہی ہیں اور پاکستان درامتی اشیاء پر انحصار کرتا ہے اس لئے مقامی مارکٹ پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کیا کہا پرائیمز صاحب نے کہ حکومت غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے اور احساس راشن کامیاب پاکستان کسان کارڈ اور اس لئے دیگر پروگرامیں غریبوں کے ریلیف کے لیے جاری کیے گئے ہیں یعنی ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ وہ مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے جبکہ آپوزشن سب کچھ خراب کرنا چاہتی ہے یہ ذرا وفاقی وزراء کا کلپ دیکھئے گا سونا آپ نے وفاقی وزراء کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تر شگر ملز سن میں ہیں جن کو آصف علی زرداری صاحب براہ راست کنٹرول کر رہے ہیں اور پنجاب میں شریف خاندان شگر ملز کو کنٹرول کر رہے ہیں اچھا فخر امام صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وافر چینی ہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ پھر پنجاب میں چینی مختلف ریٹس پر کیوں مل رہی ہے اور خبروں کے مطابق خیبر پتھوں گا میں بھی چینی کی جو قیمتیں وہ نیچے آنے لگی ہیں اچھا پچاس جو کلو بوری ہے نا اس کی قیمت ذرا سنیے گا وہ چار سو روپے کی کمی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بوری کی قیمت ہے وہ جی سکسٹی نائن ہنڈرڈ سے سکسٹی فائیب ہنڈرڈ ہو گئی ہے یعنی پینسٹ سو روپے پر آ گئی ہے اور ہول سیل میں جو چینی افی کلو ایک سو بتیس روپے میں فروغت ہونے لگی ہے اور جو پرچون میں چینی کی قیمت ہے وہ ایک سو پینتیس سے ایک سو چالیس روپے ہو گئی ہے لیکن پنجاب میں چینی کی قیمت میں اضافہ کر سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور ہول سیل مارکٹ میں چینی کی پچاس کلو بوری جو ہے وہ اکتر سو سیونٹی وان ہنڈرڈ اور پرچون سطح پر چینی کی فی کلو قیمت جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے ایک سو پیچاس روپے سے تجاوز کر گئی ہے اب سندھ پر الزام لگا رہا ہے جبکہ خورشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کو بھی سن لیجئے گا ان کا کلپ چلائیے گا سنا اپنے خورشید شاہ صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ جی حکومت اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے اپنے مخالفین پر الزام تراشیاں کرتی ہے جبکہ حکومت یا کہتی کہ اپوزشن کو مہنگائی سے کوئی دینا دینا نہیں ہے وہ صرف اپنے جو مردہ گھوڑے پی ڈی ایم میں جان ڈالنا چاہتی ہے اچھا پی ڈی ایم سے میں تو یاد آیا پی پرز پارٹی کے فیصل کریم کھنڈی صاحب پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں ذرا ان کا کلپ بھی چلا دیجئے گا سنا اپنے فیصل کریم کھنڈی صاحب کو کہتے ہیں پی ڈی ایم نے اسلام آباد کے طرح مارچ کا اعلان کر دیا ہے لیکن کیا پی ڈی ایم اسمبلیوں سے استیفے دے گی کیونکہ اس پر پی ڈی ایم کی آلہ کیادر نے بہت کچھ کہا تھا کہ اسمبلیوں سے استیفے کے بغیر تو لانگ مارچ ہو ہی نہیں سکتا اب اگر دیکھا جائے تو پی پرز پارٹی سیدھا سیدھا کیا کریے تنس کر رہی ہے پی ڈی ایم پر پی پرز پارٹی پہلے بھی یہی کہتی تھی اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہیں وہ حکومت کا خاتمہ کیا جانا چاہیے اور یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی اسی لئے کہا ہے کہ پی پرز پارٹی آج بھی پنجاب اور وفاق میں عددہ میتماد کی تحریک میں وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے لیکن حکومت کو گھر بیجنے کے لئے ضرور اپوزیشن آئینی راستہ اختیار کرے یعنی پی پرز پارٹی ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ دھرنے سے اپوزیشن کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگلا کلپوں کے ذرا وہ بھی چلائیے گا پہ جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کو گندہ کرنے سے ایک دوسرے پہ کیچگڑ اچھالنے سے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے سے ایک دوسرے پہ ازامت راشیاں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا عوام کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا عوام کے لئے کچھ بہتری نہیں آنے والی آپ لوگوں کو اپنا وطیرہ تبدیل کرنا ہوگا اب آپ کو عوام کے لئے پریکٹیکلی سوچنا ہوگا ورنہ واقعی ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین وزیرہ زمین عمران خان صاحب کے اعلان کردہ ریلیف پاکیج اور پیٹرولیوں مسنوات میں اضافے کے بعد سے وفاقی حکومت اس وقت کہہ لیں کہ اپوزشن کے شدید تنقید کی زد میں تمام اپوزشن جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اچھا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خوشید شاہ صاحب نے حکومت مخالف سیاسی اتحاد اور پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کا یہ جو اشارہ دی ہے وہ بھی بات سامنے آئی اب ان کا کیا کہنا ہے کہ جی سیاست میں کوئی فیصلہ آخری نہیں ہوتا ہے حالات کے ساتھ فیصلے بدلتے رہتے ہیں اور بگڑتے بھی رہتے ہیں اچھا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف ایک ہی موقف ہے جبکہ دوسری جانب چینی کے بہران پر وفاق اور سندھ آمنے سامنے اور فاروق حبیب صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سندھ میں جو چلتی ہوئی شگر ملز ہیں ان کو بند کرا دیا گیا اور اس کے جواب میں جو وزیرت لات سندھ ہے سعید گنی صاحب انہوں نے بھی رد عمل دیا ہے کہ جس سندھ میں آصے پری زرداری صاحب کی ایک بھی شگر مل نہیں ہے مگر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ان کے تحرمیل ضرور ہیں اب اس پوری سیٹویشن پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سینے رہنماؤ پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر صندھ امتیاز احمد شیخ صاحب بہت شکری ہے شیخ صاحب وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے شیخ صاحب مہنگائی پیٹرل کی قیمتیں ریلیف پاکیج اور چینی بہران کے بعد کیا اپوزیشن اب ایک ساتھ مل کر حکومت کی خلاف اتجاج کو کوئی پلان بنانے جاری ہے پیپلز پارٹی کا ابھی بھی کہلیں کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اکیلے حکومت کے خلاف اتجاج کا کوئی ارادہ رکھتی ہے دیکھیں جی بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے جس طرح کی مطلب انہوں نے تباہی پھیر دی ہے اور ناکام ان کی معاشی پالیسی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اس کے بعد تو کسی پارٹی کو ضرورت نہیں ہے لوگ خود ہزاروں لوگ روز زانہ کے بنیاد پر یہاں جلوس دلتے نکال رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں سندھ میں تو کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس پہ سے یہ چیز نہ ہو اب دیکھیں کوئی چیز ان کے کابو میں نہیں ہے جھوٹ اتنا بولتے ہیں ان کے لیڈر اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مطلب اندازہ نہیں آپ کو پورے ملک میں انہوں نے بہرانی کی صورت پیدا کر دی اور لوگ خود نکل آئیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونا ہے نہیں ہونا ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہمارے چیئرمین وہی فیصلہ کریں گے تو مطلب جانا ہے نہیں جانا اور وہ بیٹھ کے ضرور پولٹیکس میں بات چیت ہوتی ہے اور یہ خبریں آ رہی تھیں کل پرسوں سے کہ ان کی بات چیت اپس میں کہیں نہ کسی نے کسی مرینے پہ کسی نے کسی لیبل پہ جاری ہیں تو یہ دیکھیں گے آگے لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں نے چیئرمین کے کہنے پہ پورے ملک میں اتجاج کیا سوپس ہند میں ہم میں جہاں بات کروں گا یہاں بھی بھرپور اتجاج ہوئے اور ڈیلی کے بنیاد پر ہو رہے ہیں یہ اتجاج اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں مکمل طور پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور چاہیے تو ان کو اور جھوڑ بولتے ہیں دیکھیں چینی کے بارے میں جب اتنا ڈیڑھ سو اور سو ساٹھ روپے چینی ہو گئی ہے اب یہ ادھر چھاپے مار کے پنجاب میں چینی کی ترسیل جو ہے سپلائے کو روکتے ہیں وہ پورے کے پورے گودام سیل کر دے جو چینی مارکٹ میں جانی تھی وہ جاتی نہیں دوسرا پرائیمیستر صاحب یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ جی تین ملے جو ہیں پیپلز پارٹی نے بند کی ہیں بھئے آپ نام تو بتائیں کون سی ملے ہیں کس نے بند کروائیں یہاں تو دیکھیں پچھلے سال بھی نومبر میں ہوا تھا اپنا کرشنگ سیزن چروع ابھی بھی نومبر میں ہو رہا ہے ان سے پوچھیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ پنجاب کی کون سی ملے چل گئی ہیں کے پی میں ملے ہیں وہ کون سی چل گئی ہیں جو سندھ میں نہیں چلی یہ صرف الزام لگانا ہے اور یہ جھوڑ بولنا کہ تین ملے ہیں بھئے آپ نام بتا دیں اور وہ ان کے مالکان اگر کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے تو مطلب جو سوزا ہوگی ہم بھگندے کو تیار اتنا جھوڑ بولتے ہیں اور یہاں سندھ میں اومنی گروپ کی کئی ملے ہیں وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہیں سیل کی ہوئی ہیں تو مسئلے کا مطلب بہران تو انہوں نے خود پیدا کیا ہے بہران تو انہوں نے چینی چاہیے مارکٹ میں چینی چاہیے لوگوں کو ملنا آپ ادر سے چھاپے مارکے ان کو سیل کر دیتے ہیں اور جب سیل ہو جاتی ہے ایک چیز تو کیونکہ میرا خود بیک گراؤنڈ رہا ہے سیبل سروس کا ایک دفعہ سیل ہو گئی تو یقین ہے کونٹوں میں کھوڑنے کے لیے ان کو کئی دن لگ جائیں گے کئی ہفتے لگ جائیں گے تو یہ تو ان کی حکومت ہے یہ تو ان کی اہلیت ہے انہوں نے انہوں نے تو مطلب ان سے کیا بحید کریں چار چار وزیر انہوں نے چینج کی ہیں اپنا انرجی کے تو مطلب آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے جھوٹ فراوانی سے بولتے ہیں انہوں نے اپنے اتنے ایڈوائزر رکھ لی ہیں مطلب صبح شام گائی کی کامی جھوٹ بولنا شگر کے حوالے سے جھوٹ انرجی کے حوالے سے جھوٹ اور ابھی سب سے مہنگی ترین انرجی کے جو انہوں نے الینجی کے جہاز انہوں نے منگا لی ہیں ایڈمیسٹیٹو کیپیسٹی ہی نہیں ہے ان میں گورننس کا شدید فقدان ہے اور ایڈمیسٹیٹو کیپیبلیٹیز کا شدید اچھے یہ الینجی کے حوالے سے بھی میں آگے جا کے بات کروں گی امتیاز صاحب یہ پہلے چینی بہران کی میں ذرا بات کرنا چاہوں گی ایک کلپ ہوگا حماد عزر کا ٹیم ذرا چلائیے گا شیخ صاحب پھر میں آپ کے طرف آتی ہوں حماد عزر صاحب کا کلپ چلائیے گا جی شیخ صاحب آپ نے سونا حماد عزر صاحب کو اس کے علاوہ اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی سندھ کی شگر ملزیں وہ آصف علی زرداری صاحب کنٹرول کرتے ہیں اب یہ ایک الزام لگایا گیا ان کی طرف سے آپ کیا گیا میں آپ کو بتاؤں دو منٹ مجھے دیں میں اس کی الزام کی تردید کرتا ہوں سفید جھوٹ حماد عزر صاحب کو اپنی وزارت تو سنبھلتی نہیں ہے ان سے اپنی چیزیں تو سنبھلتی نہیں ہے گیس کا بوران بجلی کا بوران پیٹرول کا بوران سب وزارتیں ان کے پاس ہیں اور ناہل ترین یہ مطلب وزارت ثابت ہوئی ہے ایک بھی چیز یہ نہیں سبھت باری پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیس مطلب اس ملک میں پیدا ہوتی ہے مطلب ہماری ضروریات کی سکسٹی ٹو سکسٹی فور پرسنٹ پیدا کرتے ہیں وہ غائب جہاں ان کو منگانا تھا باہر سے ان کی اتنی ریپورٹیشن خراب ہے تو کوئی بیڈنگ کرتا ہی نہیں ہے کوئی ٹینڈر میں پاکستان کی ٹینڈرس میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہ ان کی ناہلی ہے چار وزیر تو جا چکی ہیں اب لگتا ہے ان کی باری ہے دوسرا انہوں نے جھوٹ بولا ہے جو شگر کے بارے میں میں نے کہا ان سے کائنڈلی میں آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں ان تین شگر ملوں کے نام بتا دیں کون سی شگر وہ لوگ کی چمنیاں چلی تھی اور کون سی بند کرائی گئی ہیں اور انہوں نے الزام بھی لگا دیا سندھ کے مطلب جو گنے کی جو مل مالکان ہے جو ان کے اسیسیشن کی لوگ ہیں باقی ملک کے سب ٹھیک ہے صرف سندھ میں پرابلم ہے بھئی پنجاب میں کیوں نہیں چلائیں آپ نے ملے آپ نے کیوں نہیں چلائیں ٹھیک ہے ہماری پچھلے سال کے آپ ڈیٹ دیکھ لیں اس بھی نومبر میں ملے ہماری چلی تھی ابھی بھی نومبر میں چلیں گی ٹھیک ہے نا یہ مطلب صرف جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کو مطلب یہ اندازہ نہیں تھا کہ حکومت اس طرح ہوتی یہ تو بڑی سمجھ جائے تھے کہ حکومت اتنا کوئی آسان کام ہے ان کو پتا نہیں کہ مطلب یہ ان کو کرنا کیا ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ اس پر کرنا کیا ہے شگر کا برحان کس طرح کریں یہ ذرعی ملک ہے ذرعی ملک میں گندم بہار سے مانگاتے ہیں چینی بہار سے مانگاتے ہیں اور تمانٹر بہار سے مانگاتے ہیں مطلب بناسپتی گی بہار سے مانگاتے ہیں یہ مطلب انہوں نے زراعت کا تباہ کر دیا انہوں نے معیشت کی تباہی کر دی انہوں نے انرڈی سیکٹر میں تباہی کر دی یہ مطلب ٹوٹل ہی فیل ہے اور اس وقت پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہے دنیا میں کوئی ملک بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں اور سعودی عرب سے جو مدد ہمیں ملی ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ملی وہ ہمارے پاکستان کی افراج کی وجہ سے میں مدد ملی ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو یہ مطلب ان سے کیا ملک چلے گا صحیح مشورہ دیا ہے ہمارے چیئرمن صاحب نے کہ اب یہ آپ سے چل نہیں پا رہا تو آپ چھوڑ دیں آپ استیفہ دیکھیں اس لوگوں کو مطلب جو اس وقت دو وقت کی روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں آپ کم از کم وہ تو چیز کر دیں جو آپ کے بس میں ہے یہ آپ یقین رکھیں کہ یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ قیمتیں کم کر سکیں یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ مطلب صورتحال کو بہتر کر سکیں یہ بجلی کی پیداوار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فاضل ہے موجود ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے لوگوں کے ٹرانس آمدس جلے پڑے ہیں مطلب وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے لوگوں کا مطلب گیس کا بہران ہے اس وقت ہماری ماں بہنیں جب صبح اٹھ کے وہ بناتی ہیں بچوں کے لیے ناشتہ تو گیس کی بجائے وہاں سے ہوا نکلتی ہے گیس نہیں ہے تو یہ اب پہ اور شدید بہران آنے والا ہے تو انہوں نے آج اپنے جب ان کو سستہ ٹائم تھا لینے کا انہوں نے سستہ لیا نہیں مہنگا لے لیا چینی کا بہران بھی انہوں نے خود پیدا کیا ہے پنجاب میں اچھا اگر سندھ میں اگر یہ ہے تو باقی پورے ملک میں مہنگا ہی کیوں ہے ہر جگہ پہ مطلب ان کی قیمتیں کیوں بڑی ہوئی ہیں مطلب ہمارے پاس گندم وہاں سے پنجاب سے سستی ہے یہ غلط بولا ہے انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں ہے یہ مطلب اس پالیسی پہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا کے وہ سچ لگنے لگے تو میں مطلب چیلنج کرتا ہوں ان کو اور کہتا ہوں کہ ہم ان تین ملوں کے نام بتایں جنہوں نے چمنیاں چلا کے بند کر دی ہیں ٹھیک اچھا شیخ صاحب آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس میں کچھ دن پہلے کہا تھا کہ فاقی حکومت کی جو ناہلی ہے اس کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی کمپنی لن جی کے لیے پاکستان سے معاہدے کو تیار نہیں ہے اور شیری ریمان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ حکومت مہنگا ترین یہ جو لن جی کارگو خریدنے جا رہی ہے تو نیب اس سکینڈل کی انکوائری کرے تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ان کو ضرورت تھی جب سستہ تھا پوری دنیا میں سستہ تھا انہوں نے کہیں سے بھی نہیں خریدا انہوں نے لاسٹ منٹ پہ پرچیزن کی اور وہ بھی نہیں کر پائے وہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کا ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ کوئی بھی کمپنی انٹرنیشنل کمپنی ان کو مطلب ان سے کوئی ٹریڈ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی مطلب دو کمپنیاں تھی این آئے ایک اور کمپنی ہے انہوں نے ان کا جو کارگو آنا تھا وہ یہ راستے میں کسی اور کو دے دیا ان کو نہیں دیا انہوں نے یہ مجبوراں سب سے مہنگا تیس ہے اکتیس ڈالر ایم ایم جو ان کا وہ ہے اس ریٹ پہ انہوں نے خریدا ہے اور اس پر بھی پتہ نہیں کیا ان کے چکر ہیں کیا ہے مطلب جب سستی تھی تو ہم نے کیوں نہیں خریدی ڈیفنیٹلی نیب دیکھیں جب نیب باقی چیزیں دیکھ رہی ہے جس کا تھوڑا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کر لیا ہے اس کو بھی اس پر ریفرنس میں ڈال دیا جاتا ہے کسی اس میں جس کا بھی واسطہ بھی نہیں ہوتا تو یہ تو مطلب کھلا ایک ہے اس پر ڈیلی پروگرام ہو رہے ہیں پوری چینلز پہ اور اس پہ تو کوئی شک شباہ نہیں بالکل شری رامان صاحب نے صحیح کا ہے ان کو درور دیکھنا چاہیے کہ اتنا مہنگا اور یہ مہنگا ہی اور بڑے گی یہ دیکھیں یہ مہنگا ہی اور بڑے گی اور یہ ان سے بس میں ان کے کابو آنے میں نہیں ہے تو یہ مطلب ٹوٹلی فیلڈ ایک گورنمنٹ یہ لیا ہے اور یہ تو بڑی ڈینگیں ڈینگیں مارتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹ ہیں ہمارا اتنے ہمارے پاس ایک بندہ نہیں ہے ان کے پاس جو کی مطلب ان کے کوئی پولیسی چلا سکے اندر جی پولیسی بجلی کی پولیسی گیش پولیسی انگری کلچر کی پولیسی فنینشل پولیسی آپ دیکھیں کہاں مطلب انہوں نے کوئی بیٹری کیے کہاں بیٹری کیے یہ اتنی مہنگائی تو ستر سال میں نہیں ہوئی اور انہوں نے ستر سال کا کرزہ ایک طرف اور ان کے تین سال میں انہوں نے کردے جو بات کرتے تھے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ کرزے نہیں لیں گے اور کرزہ تین سال کا کرزہ جو ہے وہ ستر سال کے کرزے سے زیادہ ہے یہ مطلب ان کی کار کر دی گئی ہے اور پھر جب بات کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ تو ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا تو آپ یقین رکھیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ ان کو مطلب ابھی گھر جانا چاہیے گھر جانے کا وقت انہوں نے آگیا ہے ٹھیک ہے ڈشیک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے و ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج پارلیمانی کمیٹری برائے قومی سلامتی کے ہونے والے اجلاس میں آلہ اسکری حکام نے بریفنگ دیئے اجلاس میں چیف اپ آمی سٹاف جنرل کمہ جعبید باجوا ڈی جی آئی اس آئی آئی اس آئی لیٹیننڈ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سمیت دیگر آلہ اسکری حکام بھی موجود تھے قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آلہ اسکری حکام نے اجلاس کو بتایا ہے کہ پاکستان برادر افغان عوام کی جو حمایت ہے اور تائید جاری رکھے گا اور افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتا رہے گا بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ موجودہ حالات کسی اور انسانی اور معاشی بہران کو جنم نہ دیں اور اس سلسلے میں پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی ہے اچھا دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فباد چودری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ حکومت اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے اور کل ادم تحریک طالبان سے آئین پاکستان کے تحت مزاکرات ہو رہے ہیں معاہدے کے تحت مکمل جنگ بندی جو ہے اس پر آمادگی بھی ہو چکی ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ارسنواز صاحب سینئر دفاعی تذیعہ کار بہت شکریہ برگیڈی صاحب جوائن کرنے کے لئے اچھا برگیڈی صاحب کل ادم تی ٹی پی سیز فائر معاہدے پر آمادہ ہو گئی ہے اور ملک میں عام کے لئے مزاکرات کے سبل اور اسکری قیادت کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت بات یہ ہے جو آج جس کے فواسوازی نے بات کی ہے اور ٹی ل پی بی ٹی ٹی پی اگر مزاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ہمیشہ مزاکرات کیے جاتے ہیں جب حکومت سٹرانگ پوزیشن کرو سٹرانگ ڈکٹ پر ہو دوسری پاری کمزور ہوگئی ہو تاکہ آپ اپنی مردی کے فیصلے وہاں پر منوا سکیں اور اس کو کو کمپیٹ کر سکیں اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ افوان تالبان نے ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ ہماری سرزمین ہمارے حقل اسکمال نہیں کریں ہم نمبر ٹو بات یہ ہے کہ انڈیا کا پتہ کٹ چکا ہے نہ اب انڈیا وہاں پنڈنگ کر سکتا ہے نہ انڈیا کو ٹارگٹ ایک آنیسنس کر کے دے سکتا ہے نہ ان کو جتنے وہ گروپ ہیں بیٹاس پارہ گروپ ان کو کٹھا کر سکتا ہے اس کے بعد دائی سے بھی ان کے تعلقات خراب ہو چکی ہیں اور پھر ایدھر پاکستان کی مصلحہ پاز ہم نے پورے پینسنگ کر دی ہے ایدھر آئیں گے تو چون چون دن کو مارا جائے گا یہ پانچ سی ہزار رہ گیا وہ بھی ماری جائیں گے تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ مذاقرات کریں there is no harm ہموں سے مذاقرات کریں لیکن اپنی ٹام پر ہماری بات یہ ہونی شاہی ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ یہ کہیں آپ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق اس کو اکسپٹ کریں گے آپ اتشار پھینگ دیں گے اتشار ڈازیں گے اس کے بعد جو بھی ہینس قرائم ہے ان مجرین جیسے تیل یہ جو کشاور کے ای پی ای س کا نقصان ہوگا تھا اس کے جیدہ اقتر کو سزا دی جائے چیزے بچ جائیں گے ان کے خلاف مقربی معافظ نہیں ہوں گے جو کتو غارق نے ہینس قرائم میں لے کچھ انگوال ان کو نہیں سوڑا جائے گا اور باقی لوگوں مہن سے ملانے میں کوئی خرج نہیں لیکن اس میں کیونکہ حکومت نے اپنی ریٹ کمدور کیا ہے تیل پی کے معاملے میں اس لئے دوسری پارٹ نے بھی اب انکرز ہوگی اچھا ہے آپ کے لب نیمکیوں میں بات کر رہی ہے صحابہ نے بات کیا ہے لوگستان بھی پارٹی آئیں گی جو بھی قومی جہرے میں آتے ہیں اور آئین اور کانوم پر مطابق آتے ہیں جن کو آما پہ دینی سیمٹ دی جاتی ہے جن کو کیس کوٹ پہ چلے چلے جاتے ہیں پھر اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاقرات کی سٹیج پر ہیں سٹیج فائر کرنا بہت اچھی بات ہے تاکہ مذاقرات کیے جی میں سٹیج فائر نہیں ہوتا جب ایک سائٹ پھر دوسری سٹیج فائر پھر ایک سٹیج فائر پھر پھر ہم کرتے ہیں تو ہمارے ملک دیشتر بھی ہمارے ملک پہ افراد ختم ہوجاتی ہے یہاں پہ انسٹیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے ملک دیشتر گردی انڈیا کے جہاں سہورت کھاتے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کو بہت ضرورت ہمیں سٹیبیلیٹی چاہیے ہمیں ملک دیشتر گردی ختم کر نہیں ہے ہماری مسئلح پائج نے تقریبا اس کو ویسے بھی کنٹرول کر کیا ہے اور اگر اپنی سٹرانگ نے پاکستان پاکستان کے درمیان یہ جو مذاکرات ہیں دو ہفتوں سے جاری ہیں اور سراج الدین حکانی کے سالسی کی کردار پر میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ان کے سالسی کی کردار کو کیسے دیکھتے کیا آپ کا تجزی حوالے سے دیکھیں اگر سراج حکانی نے استعمال کیا ہے اور اس نے طریق طالقان کو مجبور کیا مذاکرات کے لیے خاص طور پر یہ ان کے لئے جیس میں ڈسکرائی سکتا ہے تکی ٹی ٹی پی کے لیے کہ وہ پس سکتے ہیں اور اگر اس پاکے میں مذاکرات ہم اچھی سٹرانگ مکر سے کریں ہمیں کرنے ہمیشہ دیکھیں جہاں بھی لڑائی ہوگی جتنے جاپان تک کتنا نقصان ہوا سکن ورڈ میں ہیرو شیما ناگا ساکھ گی آج وہ امریکہ کی اتحادی ہیں اس لیے یہ تو ہمارے لوگ سے گھبرا ہوگئے تکی نقصان کیا ان کے لوگ بہت مارے گئے اور ابھی بھی مارے جائیں گے اس لیے یہ موقع کو ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے لیکن گیٹ آف گورنمنٹ اور اس کے اوپر کوئی کمپرماز نہیں کرنا کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہو اور جنہوں نے بہت زیادہ نقصان کی ہے ان کو صدا ملتی ہے پاکستان کے عائن و قانون کو چیلنگ نہیں کریں گے اور عام شرک زندگی گزارے گزارے ڈال گے دنیا کو بہت تکلیف ہے انڈیا کو بہت تکلیف ہے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں ہم پیچھے 20 سال سے ہم اخلاف لڑے ہیں پاکستان اگر اپرشنیٹی ہے پاکستان بھی کام پراتے ہیں پاکستان میں مذاقف کرنے میں کوئی گز ہے پاکستان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے ہمارے لیے سب سے اہم دو چیزیں افغانستان میں امن قائم ہو اور افغانستان میں امن قائم ہونے کی جو خنجی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نیٹو یورپن ویڈین جو انہا پیسہ فریس کے ان کو دیں تاکہ وہاں پر سٹیبل انکلوسیو پلیٹیکل گورنن بن جائے اور تھی وہ جب سٹیبلیٹی آجائے وہاں بھی ایکشن کریں گے اور تیو ٹی پی کو اور مجبور کریں گے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور پاکستان میں مجاکرات کر کے ایک اور بھائی بھائی اس لیے پاکستان کو یہ سٹپ لیتے رہنا چاہیے ہمارے لیے اگر امن ہو جائے گا تو ہمارا چنٹلیش لیے کنکٹیو بھی ہو جائے گی لوجستان میں انڈیا آپ ریٹنی کر سکے گا انڈیا کے کنٹیٹ ہکم ہو جائیں گے چائنہ کا روڈ بیل انیشیٹیو بھی کمپیٹ ہو جائے گا اور ہمارا گوازر پوڈ اور سی پیک کم جائے ہو جائے گا اس لیے ہمیں اپنی طرف سے ضرور کوشش کرنے ہیں ہم نے دنیا کو سپورٹ کریں کیونکہ چائنہ وہاں بہت ایکپلوریشن کر رہے نیشن سورسز کی اور اس کی وجہ سے اپنی صاحب کو بہت پیسہ بھی ملے گا جس سے وہ اپنے مسائل خود بھی حل کر سکتے ہیں ہمیں کرتے رہنے چاہیئے کبھی بھی خاموشی نہیں کرنی اور نہ ہمیں give up کرنی ٹھیک ہے امریکہ سرکاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے بیس سال جاری رینے جنگ میں بائیس خرب ڈالر سے زائد کی رقم ہے اور ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ کے زافی اخراجات ہیں امریکہ کو افغانستان سے انقلاب پر مجبور کر دیا کیا مجبور دوسرے ملکوں پر اپنے عوام کو گھرنا کرنے کیونکہ سمجھ بڑی بڑی پسپائی ہوئی ہماری پاکستان کی سیکنڈ انہوں نے 2.2 ٹرلین ڈالر سوال بھی کہ یہ پیسہ پیسہ کہاں وہاں پر یہ دیفنس کبنیاں بڑی پریشانی کے حال بھی ہیں وہاں کے سینر آپسل بہت پریشان ہیں کیونکہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور یہ بہت جگہ اٹھایا گیا ہے اس میں امریکن دیفنس کبنیاں ان کے سینر جنرل شامل ہیں یہ پیسے کو خود بود کرنے میں اور جبکہ افغانی صلی اللہ کو کسا نہیں نظراتا اگر یہاں پر لگا ہوتا تو کیا وہاں پر کچھ ویلپنٹ ہوئی ہے کیا وہاں نئے ہاؤسپٹل بنے ہیں کیا وہاں پر انٹرسکٹر بنے ہیں سوائے ویپن ایمونیشن اور لڑائی مارک تاہی کہ یہ پیسے کہیں اور نہیں لگا تو دید اجا کوسٹن جو وہاں رہی ہے اور اس کے امریکن ایڈیسیشن کو اس کا کچھلی اور اوباما کے ٹائم کی ٹرمک کے ٹائم کی لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ پیسے کے لگا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین اسی قصہ ڈاکٹر فزا کیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالا کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا لانے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے